دوستو اس کائنات کے اسرار و رموز کو مکمل طور پر جاننا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں البتہ انسان تحقیق و جستجو میں ہر دم مصروف رہتا ہے اگر اس کائنات سمیت باقی کہکشاؤں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے مدوجذر، ان کے نظام اور ان کا منٹین رہنا خدا کی قدرت کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے خدا نے زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ کہکشاؤں کو بھی بڑی خوبصورتی سے تھام رکھا ہے ہر ایک سیارہ یا ستارہ اپنے اپنے حدود میں اپنے مدار کے گرد گھوم رہا ہے لیکن کیا ہو اگر یہ تمام سیارے اپنے مدار کو چھوڑ کر بکھر جائیں اور اپنی حدود چھوڑ دیں یقیناً پھر یہ کائنات تباہی کا منظر پیش کرنے لگے گی ناظرینِ گرامی ہماری آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے موضوع پر مشتمل ہے جس کے نام سے آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے یعنی شہابِ ساکر دوستو آپ لوگوں نے اکثر آسمان میں ٹوٹتے ہوئے تارے کا منظر دیکھا ہوگا یہ تارہ بڑی تیز رفتاری سے اپنے مدار سے نکلتا ہے اور آسمان پر ایک لکیر بناتا ہوا غائب ہو جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس کی وجہ سوچی کہ آخر یہ کیا چیز ہے اور اگر یہ ٹوٹتا تارہ زمین سے آٹھ ٹکرائے تو کیا ہوگا؟ تو ناظرینِ گرام ان کے جوابات جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شہابِ ساکب کسے کہتے ہیں دراصل شہابِ ساکب دو الفاظ کا مجموعہ ہے یعنی شہاب معنی ٹوٹتا ہوا تارہ اور ساکب کے معنی ہے روشن یعنی شہابِ ساکب کا مطلب ہے ٹوٹتا ہوا روشن تارہ لیکن اصل میں یہ نہ تو تارہ ہے اور نہ ہی اس کی اپنی کوئی روشنی ہے بلکہ ہوا سے رگڑ کھا کر یہ روشنی پیدا کرتا ہے اب شہابِ ساکب کی بھی تین اقسام ہیں جن میں کومٹ، میٹیور اور ایسٹرائیڈ شامل ہیں لیکن یہ تینوں ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف ہیں مثلا ایسٹرائیڈ خلا میں موجود بڑے اجسام والی چٹانے وغیرہ ہیں جو خلا میں موجود ملبے کے نتیجے میں بنتی ہیں اور یہ زیادہ تر لوہے یا تامے پر مشتمل ہوتی ہیں جن کا سائز ایک سو میل کے لگ بھگ ہوتا ہے اور یہ نظامِ شمسی میں گھوم رہے ہوتے ہیں کومٹ دوستو کومٹ چھوٹے چھوٹے برف کے گالوں کی ماند ہوتی ہیں جو نظامِ شمسی کے باہر اپنی زندگی شروع کرتے ہیں ان میں زیادہ تر جمی ہوئی گیس، چٹانے یا گرد و غبار ہوتا ہے اور یہ جیسے ہی سورج کے مدار کے گرد گھومتے ہوئے نزدیک آتے ہیں تو ان کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور برف پگھلنے لگتی ہے اور پھر یہ انتہائی تیزی کے ساتھ سورج سے دوری اختیار کرتے ہیں جو دیکھنے میں ٹوٹے ہوئے تارے کی مانن معلوم ہوتے ہیں میٹر ناظرین اگرامی میٹر گرد و غبار والی چٹانے ہیں اور یہ ایسٹرائیڈ سے چھوٹی ہوتی ہیں اور جب یہ زمین کے قریب سے گزرتی ہیں تو کش سکل کی وجہ سے تیزی سے زمین کی طرف آتی ہیں اور روشنی کا اہاتہ بناتے ہوئے زمین سے ٹکراتی ہیں ناظرین اگرامی یاد رہے کہ یہ شہاب ساکب کی ہی مختلف اقسام ہیں اور اس زمین پر روزانہ کموں بیش چالیس بلین کے حساب سے شہابیے گرتے ہیں جو کہ خلا میں موجود ملبے سے کئی گناہ بڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ خلا میں ہی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہو اگر کوئی بڑا ایسٹرائیڈ روشنی کی رفتار سے زمین کے ساتھ تکرا جائے تو دوستو شہاب ساکب تین ہزار میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف آتا ہے جب یہ زمین کی طرف آئے گا تو سب سے پہلے ہوا میں موجود ہوا نیکلیو فین کے عمل میں حصہ لے گی اور اس کے نتیجے میں اس کا پلازمہ حد سے زیادہ حرارت پیدا کرے گا جو اسے زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک بڑے آگ کے گولے میں تبدیل کر دے گی چونکہ اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ ہوا سے تیزی سے رگڑ کھانے کے بعد شولے کی صورت اختیار کر لے گا اور پھر اسی رفتار سے جا کر زمین کے ساتھ تکرائے گا ناظرین گرامی یاد رہے کہ ایک شہاب ساکب میں بہت سے کاربن ایٹمز ہوتے ہیں اور ہر ایٹم میں ستر بلین وولٹ الیکٹران ہوتے ہیں جب یہ شہاب ساکب زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہوا کے مرقبات سے تکراتا ہے یہ مرقبات تکراتے ہی پھیلنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چپک کر اس کی رفتار کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں پھر اس رفتار سے جب یہ زمین کے ساتھ تکرائے گا تو ایٹمی اور نیوکلیائی توانائی یا بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا اور اس کے تکرانے کے ساتھ ہی صفحہ ہستی سے ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا اور جس ٹمپریچر کے ساتھ وہ نیچے آئے گا اس سے زمین کی ہر چیز مکمل طور پر پگھل جائے گی اور زمین سورج سے زیادہ گرم ہو کر کسی آدھشی سیارے کا منظر پیش کرنے لگے گی دوستو اس حوالے سے بہت سی پیشنگوئیاں بھی موجودہ دور میں سامنے آ رہی ہیں کہ زمین پر ایک بہت بڑا شہابے ساکب گرنے والا ہے لیکن مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حسلہ افضائی کریں اور دوستوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں موسیقی